جب پاکستان بنا تو پہلے دس سال میں آپ نے سات وزیر آدم چینج کریں سات وزیر آدم بدلیں ہندوستان نے اس پہلے دس سال کے اندر پانچ انجین انسٹیٹوٹس آف تکنالوجی بنائے پانچ انجین انسٹیٹوٹس آف تکنالوجی بنائے جس کے گریجویٹس آج دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کے صدور ہیں مایکروسافٹ ہو گیا فیس بوک ہو گیا گوگل ہو گیا ان سب کے صدور انڈیا سے پڑے ہوئے لڑکے ہوتے ہیں انجینئرز آپ کا لڑکہ ہیں سیلانی وی فیٹرس سے تین مہینے کا ڈپلومہ لے کے نکلتا ہے وہ اس سے کمپیٹ کر سکتا ہے کہ وہ اس کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ بات کرتے ہیں کہ صوبوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے میں آپ کو بڑھا ہوں سب سے بڑی زیادتی جو پاکستان میں ہوئی ہے وہ بچوں کو تعلیم نہ دینا ہے آپ بچے کو تعلیم دے دے وہ خود بخود نہ کچھ تو کر لے گا نہیں کچھ نہ کچھ اب اس کے بعد میں آپ سے اشرافیہ کی بات کر رہا تھا تو ادھر آتا ہوں پاکستان میں جو بچے میٹرک اور انٹر وغیرہ کرتے ہیں تو ستانوے فیصد بچے ویسے بائی دوئے ستانوے فیصد بچے جو ہیں وہ انٹر جو پڑھتے ہیں جو نہیں پڑھتے وہ آدھے میں نے نکال دیا آپ کو بتا دیا آدھے سے زیادہ میٹرک تک نہیں پہنچتے لیکن جو پڑھ رہے ہوتے ہیں بچے اس میں سے ستانوے فیصد بچے ساڑھے ستانوے فیصد بچے جو ہیں وہ انٹر یا میٹرک کرتے ہیں اور تین فیصد بچے او لیولز اور اے لیولز کرتے ہیں صرف تین فیصد اسی ہزار بچے اور جتنی اچھی جابز ہیں پاکستان میں جتنے اچھے کالیفائیڈ لوگ ہوتے ہیں وہ میٹرک اور انٹر سے نہیں آتے وہ آتے ہیں اے لیول اور او لیول کی اس ٹیم سے تو آپ نے اپنے بچے کو ڈانٹ لیا مار لیا پڑھا لیا پیار کر لیا ٹوشن لگا لیا میٹرک کروایا وہ اس سسٹم میں گئے ہی نہیں ہے جس سسٹم سے وہ آگے نکل کے لوگ جاتے ہیں آپ پاکستان کی تین بہتری انیورسٹیوں کو دیکھ لیں کراچی کی آئی پی اے اور آگا خان انیورسٹی اور لاہور میں لمز انیورسٹی ای تین consider the best انیورسٹیز in پاکستان ان تینوں کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ ستر ستر اسی ایسی فیصد بچہ وہ ہوتا ہے کہ جو او لیولز اور ای لیولز سے آیا ہوتا ہے جو پاکستان سے بچے باہر پڑھنے جاتے ہیں ان کے دیکھ لیجئے کہ وہ او لیولز اور ای لیولز کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کے اشرافیہ ہیں ان کے بچے سارے او لیولز اور ای لیولز کر رہے ہوتے ہیں یہ بات درست ہے تو میٹرک اور انٹر کرنے والے کا بھی کوئی چانس نہیں ہے اور جس نے ویچارے نے میٹرک نہیں کیا اس کا تو کوئی چانس آنے پھر اس کے بعد تھوڑا اور آگے نکلتے ہیں پاکستان میں ایک اسکول ہے اس کا نام ہے ایچ اسن کالج لاہور بیک اسکول ہے آدھی سپریم کورٹ کے جسٹسز اسکول سے آئے ہوئے ہیں چار لاکھ شیاسی ہزار اسکول ہیں پاکستان میں چار لاکھ شیاسی ہزار اسکول ہیں جس میں سے ایک اسکول آپ کے آدھے ججز دے رہی ہے خان صاحب کی حکومت جب تھی تو آدھی کابینہ اسکول سے آئے ہوئے تھی ایک اسکول ہے آپ سوچئے کہ باقی جو ہے چار لاکھ پچاسی ہزار نو سو ننانوے اسکول والے کیا جکمار میں آئے پاکستان کیا کچھ بھی نہیں آتا ان کو کہ ایک اسکول سے ہمارے آدھے ججز آ جاتے ہیں ایک اسکول کراچی میں ہے کراچی گرامر سکول آدھے پاکستان کے امیر لوگ کے بچے ادھر ہوتے ہیں آدھے پاکستان کے امیر بچے ماں سے نکلتے ہیں تو باقی جو ہے چار لاکھ پچاسی ہزار نو سو اٹھانوے اسکول لوگ اس کے بچے کیا کریں گے آپ یہ سوچئے کہ یہ یہ جو ہے یہ اشرافیہ کا کنٹرول وہاں سے شروع ہوتا ہے محبوب الحد نے انیس سو ستر کی دہائی میں تہتر چوتر میں ایک اسٹیٹسٹک نکالی تھی اور وہ اسٹیٹسٹک تھی کہ اسی پرسنٹ بینکنگ ایسٹس اور ستا بیسٹ فیصد انڈریسٹرل ایسٹس سٹاک مارکٹ میں جو ہیں وہ صرف بائیس خاندانوں کے ہیں ان بائیس خاندانوں میں آج بھی وہی خاندان جو ہیں پاکستان کے امیر ترینے اور آج پاکستان کی کیونکہ پاپلیشن تین گنا ہو گئی یہ کم از کم تو بائیس کے جگہ ساٹھ خاندان ہوں گے ساٹھ خاندانوں کے اجارہ داری آج اگر آپ دیکھیں تو اس سے زیادہ ہے ہم نے جبکہ کوشش کر لیے لیکن اجارہ داری اس سے زیادہ ہے کہ انہی کے پاس ہی سارے پیسے ہیں تو میں آپ سے ایک گزارش کروں گا میرے بھائیوں کہ آپ لوگ کی باتیں درست ہیں لیکن پاکستان اس سے آگے نکل گیا ہے میں آپ کو سچ بزار ہوں کہ پاکستان کے مسائل اس سے اور آگے نکل گیا ہے کہ آپ بہت ایسی نئی چیزیں نکل کے آئی ہیں جس کو ہم دیکھ لی رہے ہیں کہ جو آپ کو آگے جا کے اور تقلیف دے رہی ہیں آپ خود جانتے ہیں کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد سندھ کو اس سال وفاق سے مثال کے طور پر ایک ہزار ایک ہزار ساٹھ عرب روپے ملے گی ایک ہزار ساٹھ عرب روپے کا مطلب ہے کہ فی کس ہر بندے کے اوپر وفاق جو ہے وہ سندھ حکومت کو ہر سندھ کے شہری کے اوپر سترہ ہزار سات سو روپے دے رہی ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اوپر سترہ ہزار سات سو روپے سالہ نہ لگ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ صدقوں کا اپنا بجڑی ہوتا ہے مسائل یہاں پہ بہت زیادہ گبیر ہو گئے معیشت کے مسائل تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں اب یہ آپ کو پہلے چلے گی لیکن سب سے پہلے ہم کو یہ بات سمجھ نہیں ہوگی کہ یہ ملک جو ہے یہ اشرافیہ کنٹرول کرتی ہے ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں زبانوں کی کہ یہ سندھی بولتے ہیں یہ پنجابی بولتے ہیں یہ سرائی کی بولتے ہیں یہ پشتو بولتے ہیں میرے جیسے کچھ میمن بولتے ہیں اور یہ زبانوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ linguistic issues ہیں linguistic issues یہ ہے ہی نہیں ہے کہ پنجابی کون بولتا ہے سندھی کون بولتا ہے linguistic issues پاکستان میں جو language difference ہے وہ انگریضی بولنا اور نہ بولنے والا ہے جو اچھی jobs ہوتی ہیں ان کے پاس ہوتی ہے جو انگریضی بولتا ہے جو آپ کو کنٹرول کرتے ہیں وہ گھر میں بھی انگریضی بولتے ہیں یہ بات سمجھئے آپ ہم اس سے آگے نکل گئے ہیں آپ جو مسائل لے کرنا اس سے آگے نکل گئے ہیں کہ پاکستان is controlled by the English speaking elite انگریض جو ہے وہ انگریضی زبان gatekeeping کا فوضہ وہ کرتی ہے رول کرتی ہے اور اس سے کوئی ethnicity کی تمیز نہیں ہے ہر قسم کی ethnicity جو ہے وہ elite کا حصہ بنتی ہے اب میں آپ سے بات کروں گا کہ کیونکہ یہ پاکستان elite control ہے آپ سیاسی families دیکھ لیجئے families میں چل رہا ہوتا ہے لیکن سیاست کو چھوڑ دیں آپ ایک منٹ کے لیے آپ علماء اکرام کو دیکھ لیجئے علماء اکرام جو ہوتے ہیں وہ بھی خاندان میں چلتے ہیں میں پیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ چلو پیر نے کسی کو گدی دے دی جو علماء اکرام ہوتے ہیں جن کا پیری سے تعلق دی ہوتا تو وہ بڑے جو عالم ہوتے ہیں ان کا بیٹا چھوٹا عالم ہو جاتا ہے پھر ان کا بیٹا عالم ہو جاتا ہے تو ہم تو علماء بھی اس میں خاندانوں میں چلاتے ہیں وکیل بھی خاندان میں چلتے ہیں جیشپ بھی خاندان میں چلتی ہے اور وہ elite خاندان ہوتے ہیں کیونکہ پاکستان elite control ہے تو elite کو کیا چاہیے elite کو چاہیے کہ جدھر میں پہنچا ہوا ہوں وہاں پہ وہ ٹھیک ہے اگر آپ already ہیدراباد شہر کے سب سے امیر آدمی ہیں تو آپ بولتے ہیں اگر آپ already پاکستان کے سب سے امیر آپ بھی تو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ ہندوستان میں آپ سے زیادہ امیر لوگ رہتے ہوں بنگلہ دیش میں آپ سے زیادہ امیر لوگ رہتے ہوں لیکن پاکستان میں تو آپ راجہ ہیں نا تو آپ اپنا جو جو دیکھتے ہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں اپنا relative دیکھتے ہیں کہ باقی لوگ کہاں کھڑے گئے تو وہ سب لوگ جو پاکستان میں اشرافیہ ہے وہ خوش ہے اس سسٹم سے وہ سسٹم ان کے لیے صحیح چل رہا ہے وہ اس سسٹم سے خوش ہیں وہ چاہے کوئی زبان بولتے ہوں لیکن وہ اس سسٹم سے خوش ہیں کیونکہ اس سسٹم سے ان کو benefit مل رہا ہے اس سسٹم سے ان کو پیسے مل رہے ہیں اس سسٹم سے ان کو power ملتا ہے اس سسٹم سے ان کو نوکریاں ملتی ہیں یہ سسٹم کس کو change کرنا چاہیے یہ سسٹم ان غریب لوگوں کو change کرنا چاہیے کہ جن کے پیر میں جوتی نہیں ہیں یہ سسٹم الغریب آدمی کو چینج کرنا چاہیے کہ جس کے بچے کو تعلیم نہیں ملتی یہ سسٹم الغریب آدمی کو چینج کرنا چاہیے کہ جس کے بچے کے پاس کھانا نہیں ہے یہ سسٹم الغریب عورت کو چینج کرنا چاہیے کہ جو آئرن ڈیفیشنسی میں ہے یہ سسٹم الغریب عورت کو چینج کرنا چاہیے کہ جس کا بچہ مر جاتا ہے 28 دن کی پیدایش میں چار ہفتوں کے اندر یہ سسٹم جو ہے یہ پاکستان کے لوگوں کو بدلنا ہے کہ یہاں پر پچھتر سال بعد جس طرح پاکستان چل کے جا رہا ہے تو وہ ایک فیصد لوگوں کا تو بہت فائدہ ہوا ہے اور دس فیصد لوگ بھی کمفٹیبل ہیں اس میں سے بہت سارے لوگ یہاں بیٹھیں ہیں آگے کی نششتوں میں بے پرسوس لیکن جو باقی نوے فیصد لوگ ہیں نا وہ کمفٹیبل نہیں ہیں اور جب تک آپ ان کو سسٹم پہ نہیں لے کر آئیں گے ان کو ٹیبل پہ نہیں لے کر آئیں گے تو آپ یا آپ کا کم از کم ضمیر ملامت کرتا ہوگا یا آپ بھی کبھی آگے بہت ترکی نہیں کر سکیں گے تو پاکستان ایسا نہیں ہوگا کہ پاکستان امیر ہو جائے گا اور پھر آپ غریب لوگوں کو امیر کریں گے ایسا نہیں ہو سکتا پاکستان امیر تب ہی ہوگا جب غریب لوگ پہلے امیر ہوں گے ان کے بچے پڑے لکھے ہوں گے وہ بچے پڑ جائیں گے تو پھر پاکستان جا کے امیر ہوگا یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ you cannot make the country richer and then think کہ ہم لوگوں کو امیر کر دیں گے پہلے آپ کو لوگوں کو امیر کرنا ہے ان کو پڑھانا ہے ان کو صحت دینی ہے ان کو گروٹی دینی ہے اس کے بعد جب وہ کارا مت ہو جائیں گے اور پاکستان آگے بڑے گا تو پاکستان امیر ہوگا پوری دنیا میں یہ ہوا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان امیر ہو جائے لوگ غریب رہ جائیں اور یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ تجھ لوگ اشرافیہ تو ٹھیک ہے لیکن باقی لوگ غریب ہو جاتے ہیں سو دو چیزیں پاکستان کو کرنی ہوں گی ایک پاکستان کو نیا سوشل کانٹریکٹ چاہیے ایک نیا مہائدہ چاہیے لوگوں میں جو ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی ہے اور پروفیسر صاحب پروفیسر جامی نے بھی بات کی کہ افراد کا خاندر صاحب نے بھی یہ بات کی ہے معاشرے کی جب بات کی تھی کہ افراد کا اور ریاست کا جو کانٹریکٹ ہے جس کو ہم آئین کہتے ہیں اس کو ہم کو پھر سے دیکھنا پڑے گا ایک سوشل کانٹریکٹ ہونا پڑے گا سماجی معاہدہ ایک نیا کرنا پڑے گا پاکستان میں کہ جو سماجی معاہدہ کیا ہونا اور کسی سماجی معاہدے کے تحت وہ غریب لوگ جو نوے فیصد پاکستانی جن کو ہم نے عدر کیا ہوا ہے کہ یہ ماسی کے بچے ہیں یہ فقیروں کے بچے ہیں ان کو بھی پاکستانی شہلی سمجھیں ان کو بھی پاکستان کے قومی ڈھارے میں لے کر آئیں اور ان کو قومی ڈھارے میں لانے کے لئے ہم کو گروت لانے پڑے گی ہم کو معاشرے کے اندر معیشت میں گروت لانے پڑے گی اور معیشت میں گروت لانے کے ساتھ ساتھ معیشت میں ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن دیکھنے پڑے گی کہ یہ نہیں کہ معیشت جو ہے اور پاکستان جو ہے اس میں دس کروڑ روپے روپے سے معیشت بڑھ گئی لیکن دس کروڑ روپے صرف ایک ہی فرد وائیت کو مل گئے ہم چاہیں گے کہ جو معیشت میں نئی ترکی ہے وہ سب کو ملیں اور وہ کس طرح ہوگا یہ سماجی معاہدہ تو ایک ہارورٹ کا پروفیسر تھا جان رولز اس نے ایک فلسفی کی فلسفر تھا تو اس نے ایک کتاب لکھی تھی تیوری آف جسٹس تو وہ ایک بات کرتا تھا کہ ہم کو جب معاشرے کے بارے میں سوچ رہے ہوں نا آئین کے بارے میں سوچ رہے ہوں ملک بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہوں یا ملک کی تخلیق کرنے کے بارے میں یا ملک کی تصور نہیں تصور نو کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہوں یہ پاکستان نئے پاکستان کا تصور نہیں یہ پاکستان کا نیا تصور ہے بہت فرق ہے اس میں نئے پاکستان سے ہم دور ہیں پاکستان کا نیا تصور جو بات کر رہے ہیں اس میں ایک چیز ہی نہیں چاہیے کہ ہم وہ کہتا تھا کہ we should be beyond a way of ignorance کہ ہم ایک پردہ ڈالنے ہم کو نہیں پتا ہو کہ ہم دنیا میں جب پیدا ہوں گے تو ہم کیا ہوں گے ہمیں یہ نہیں پتا ہوگی کہ ہم مسلمان ہوں گے یا ہندو ہوں گے یا احمدی ہوں گے یا کرسچن ہوں گے یا سردار سکھ ہوں گے ہم کو یہ پتا ہوگی کہ یہ ایک افراد پیدا ہو گا رہے ہمیں یہ نہیں پتا ہوگی کہ ہم آدمی اور گہ ہوں گے یا معاشرے کو اگر ہمیں یہ نہیں پتا ہوگی کہ ہم آدمی ہوں گے یا عورت ہوں گے تو ہم عورتوں کے خلاف جو اس معاشرے کو ظلم نہیں کرنے دیں گے اگر ہمیں یہ نہیں پتا ہوگی کہ ہم ایک اشرافیہ کے اندر پیدا ہوں گے یا ہم میڈل کلاس میں پیدا ہوں گے یا نوے پرسنٹ چانس ہے کہ ہم غریب ترین معاشرے کے طبقات میں پیدا ہو جائیں تو ہم غریب لوگوں کے خلاف جو ظلم نہیں کرنے دیں گے تو وہ ایک ایسا ایسا ٹولرنٹ انکلوسف معاشرہ ہوگا کہ جس میں سب لوگوں کو چانس ملے گا اور سب لوگوں کو اپنی قوت آزمانے کا اپنے ٹیلنٹ اپنا اللہ سے دیا ہوئے ہنر آزمانے کا توقع ملے گا ایک اور میں پروفیسر کی بات کرتا ہوں خاندادہ صاحب نے آئنسٹائن سے بات شروع کری تھے تو وہ شروع کرتا ہوں میں بات کہ ایک پروفیسر تھا یہ بھی ہاروٹ کا پروفیسر تھا سٹیون گول وہ کہتا ہے کہ مجھے اس میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے کہ آئنسٹائن کا دماغ کی سائز بہت بڑی ہے یا چھوٹی ہے لیکن جس چیز کی مجھے جو خلش ہے میرے دل میں وہ یہ ہے کہ کوئی لوگ آئنسٹائن جتنے اشیار ہیں جو آج فصلوں میں کام کر رہے ہیں اور کورٹن کو ہارویسٹنگ کر رہے ہیں کورٹن پک کر رہے ہیں اب آپ اس طرح سوچیں کہ اگر دو پاکستان کی اسکولیں بڑی اچھی ہیں اور آٹھ سکولیں اور مرحلہ نے تین امریکن سکولیں کیریٹ کالیج پٹا رہو کیریٹ کالیج حسن ابدال دو چار اور مہنگی سکولیں پرائیوٹ اگر یہ آٹھ دس سکولوں میں بہت اچھی تعلیم دی جاتی ہے یا آپ سمجھیں جے کہ چلے چالیس ہزار بچے جو اے لیولز کرتے ہیں ان کو اٹس ہزار او لیولز کرتے ہیں چالیز ہر اے لیولز پاس کرتے ہیں ان کو اچھی تعلیم دی جاتی ہے اور باقی باقی پیسٹھ لاکھ بچے جو انٹر کر رہے ہیں اور ستھر لاکھ بچے جو اسکول میں نہیں ہیں ان کو تعلیم نہیں دی جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ڈیڑھ کروڑ بچوں کو آپ تعلیم نہیں دے رہے ہیں اور چالیس ہزار بچوں کو بہت اچھی تعلیم دے رہے ہیں تو لاؤ یہ کہتا ہے لاؤ فراؤگریٹیز یہ کہتا ہے کہ ان چالیس ہزار بچوں میں سے دو چار شے بچے بہت اشیار ہوں گے دس بچے بہت اشیار ہوں گے دس بچے انیس بیس ہوں گے اور باقی ایوریس پہ ہوں گے لیکن جو ڈیڑھ کروڑ بچوں کو آپ نے تعلیم نہیں دیئے اس میں سے تو ہزاروں بچے بہت اشیار ہوں گے لیکن وہ ہزاروں بچے جو آج نوبل پرائز جیت سکتے تھے فیزکس کے اندر وہ کسی گھر میں ماسی کا کام کر رہے ہیں وہ ہزاروں بچے جو آج فیل میڈل جیت سکتے تھے میتومیٹکس میں وہ کہیں جا کے کھانا بنا رہے ہیں ہم نے ان کو تعلیم ہی نہیں دی تو اگر آپ کوئی ایک چیز مانگے نہ تو آپ کو پڑھنا چاہیے بچوں کو پڑھا دوں لیکن بچوں کو پڑھانے کا ایک کیچ ہے اور کیچ یہ میرے بھائی کہ جس بچے کو رات کو کھانا نہیں ملاو اور صبح کا ناشتہ نہیں ملاو دنیا کے بہترین ٹیچر کی اس کو دوسرے دنی پڑھا سکتا اس بچے کو آپ نے رات کو کھانا بھی دینا ہے صبح ناشتہ دینا ہے تاکہ وہ اسکول میں جا کے پڑھ سکے تو آپ کو وہ سوسائٹی چاہیے کہ جس کے اندر کم از کم بیسکس تو ملے نا اس کو اگر اس کو بیسکس بھی نہیں ملتے تین وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی تو کیا ہو سکتا ہے اب بھی میں آج راستے میں آ رہا تھا تو میں بات کر رہا تھا ایک معیشت کے ایکسپرٹ سے لاہور میں تو مجھے بتا رہا تھا کہ بیالیس فیصد لوگ جو ہیں پاکستان میں پاور ٹیم ہیں اب میں نے یہ ری امیجنگ کی بات کر رہا ہوں میں شاید بھائی سے میں نے بات کی تھی اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیسے میرے ذہن میں بھی آیا کہ پاکستان اگدم اب ناخص ہو گیا ہے جب سندھ میں اور بلوچستان میں فلڈز آئے آپ کو پتا کہ کیا تباہی در مچی ہے تو پاکستان کے اندر ایوریس پر ساٹھ فیصد لوگوں کی انکم جو ہے ساٹھ فیصد لوگوں کی مہانہ آمدن جو ہوتی ہے ساٹھ فیصد خاندانوں کی مہانہ آمدن جو ہوتی ہے وہ پینتی سزار روپے سے کم ہوتی ہے کہ ایک خاندان پینتی سزار روپے چھے لوگوں کا خاندان بیان بی بی اور چار بچے ان کا خاندان کی آمدن جو ہے وہ پینتی سزار سے کم ہے پاکستان میں لیکن جب میں سندھ اور بلوچستان کا ڈیٹا دیکھ رہا تھا کیونکہ ہم ان لوگوں کو پیسے دے رہے تھے ساٹھ فیصد غریب ترین لوگوں کو پیسے دے رہے تھے تو ادھر پینتی سزار روپے نہیں پہنچتے تھے ہم لوگ اور ساٹھ فیصد میں ہم پہنچ جاتے تھے تو صرف ستائی سزار یا بائی سزار روپے انکم ہوتی تھی کسی کسی ڈسٹرک میں یعنی کہ اس ڈسٹرک کے اندر ساٹھ فیصد ایسے لوگ ہیں جن کی انکم ستائی سزار روپے سے کم ہے پورے خاندان کی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ باقی ڈسٹرک بھی نہیں چل سکتا ادھر معیشت ہی نہیں چل سکتی ہے کیونکہ دکان کے پاس دکان کھول کے آپ نہیں چلا سکتے کیونکہ کسی کے پاس پیسے نہیں ہے کہ دکان سے وہ جا کے چار شابن خریدے گا دو سا شیمپن خریدے گا یہ میں نے اپنے الیکشن میں بلدیاں میں بھی دیکھا ہے ادھر ایک جگہ اتحار ٹاؤن اتحار ٹاؤن کے اندر مطلب ادھر دکانوں میں بھی اندھیرہ ہوتا تھا کیونکہ دکانوں سے بھی کوئی چیز نہیں بکتی تھی تو اس اندر بروچستان کے اندر تو اتنی انکم ڈسپیریٹی ہے بہت سارے ڈسٹرک میں ضربت ہے تو اس پاکستان کو آپ کو